ناظرین کرام ہم بیشتر مشہور شخصیات کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں اور ناظرین کرام کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ بہت کم جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں ناظرین کرام ہم آپ کو ایسے واقعات کو متعلق بتائیں گے جس میں جنرل زیاہد اک اور عمران خان کا ذکر موجود ہے تو اسلام علیکم میں ہوں باسی فلی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جس بھی میرے دوست نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس سے گزاری شکو میرا چینل سبسکرائب ضرور کرے تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو چلیئے ناظرین کرام اس ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سن 1987 کے ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم لہور میں اسٹیلیا کی ٹیم سے سمی فائنل ہار گئی تھی عمران خان نے اپنی کتاب آل راؤنڈ ویو میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے عوام کو اس قدر مایوسی کے عالم میں نہیں دیکھا تھا سٹیڈیم سے رخصت ہوتے ہوئے بہت سے لوگوں کی آنکھیں نم تھی کلمکاروں نے اس شام لہور کی فضاء میں مایوسی کا عالم بھی لکھا تھا سن 1987 کے ورلڈ کپ کے بعد عمران خان نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی جس سے شائع کانے کرکٹ کی مایوسی میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا تھا عمران خان کا کرکٹ چھوڑنے کا فیصلہ لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا ان کی کرکٹ میں واپسی کے لیے آوازیں بلاند ہونے لگی اور معاملہ اس حد تک بڑھ گیا کہ سیاسی نوپت تک پہنچ گیا تھا سابقہ فوجی صدر جنرل زیاؤلک نے عوام سے ٹی وی پر خطاب کرتے ہوئے عظیم کرکٹر سے ریٹائرمنٹ واپس لینے کی اپیل کی جنرل زیاؤلک نے عمران خان سے ملاقات کی اور وہاں پر بھی انہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا کہا تھا اور اس طرح سے عمران خان نے اس وقت ایک فوجی حکمران کی بات مان لی تھی عمران خان کرکٹ کے میدان میں واپس آ گئے اور ان کے چاہنے والوں میں بھی اتمران کی لہر پائی گئی اس کے بعد عمران خان نے انیس سو پانوے کا ویلڈ کپ بھی چیٹ کر دکھایا تھا اور پھر اس کے بعد جب عمران خان نے باقاعدہ طور پر کرکٹ کے دنیا کو خیر بات کہا تو اس پر انور محصود لکھتے ہیں کرکٹ میں بھی بہت اچھی کھیلتا تھا اور عمران خان کا میں توست بھی تھا ایک دن زیاؤلحق کے بیٹے انور الحق میرے پاس آئے اور کہا کہ عمران خان ریٹائر ہو گئے ہیں میرے والد جنرل زیاؤلحق نے انہیں خیراجی تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کا انتظام کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تقریب میں ہوسٹ کی ذمہ داری آپ نفائے انور مقصود بتاتے ہیں کہ وہ تقریب میں حاضر ہونے کے لیے اسلام آباد روانہ ہو گئے جہاں پر پہلے انہیں جنرل زیاؤلحق کے گھر میں جانا پڑا تھا میری جب جنرل زیاؤلحق سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تقریب کا ٹائم نو بجے گا ہے اور اس کے بعد مجھے فرانس کے سفیر کے پاس بھی جانا ہے لہذا آپ پکت کا خیال رکھئے گا انور مقصود نے بتایا کہ بیچ سے پچیس ہزار افراد تقریب میں مجود تھے سٹیڈیم بلکل چکا چک بڑا ہوا تھا میں نے جب تقریر کرنے کے لیے عمران خان کو سٹیج پر بلایا تو عمران خان بڑے ہی سٹائل کے ساتھ جب اوپر سے نیچے اتر رہے تھے تو جنرل زیاؤلحق اپنی کرسی سے اٹھ کر عمران خان کے دونوں گالوں پر جا کر بوسہ دیت گیا تھا مائیک چونکہ میرے پاس ہی تھا تو میرے موں سے موساکتہ یہ نکلا کہ میں نے پہلے کبھی عمران خان کے ساتھ ایسے کسی کو محبت کرتے نہیں دیکھا ناظرین کرام یہاں پر ہم جنرل زیاؤلحق اور عمران خان کا ایک اور واقعہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں جنرل زیاؤلحق کے بیٹے انورلحق نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی میں انورلحق کی جانب سے اپنے والد کے بارے میں باتچیت کی گئی تھی انورلحق بتاتے ہیں کہ انیس سو ستتر کا زمانہ تھا اور میری عمر ستارہ سال تھی میں اپنی کالج کی پریکٹیکلز کی تیاری کر رہا تھا جبکہ والدہ اور دونوں بینیں چوٹی بین سین کے علاج کے سلسلے میں لندن چلی گئی تھی انورلحق کا کہنا ہے کہ والد صاحب ہر دوسری شام کو وردی پہن کر یونیفورم پہن کر میٹنگز میں جایا کرتے تھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ مارشلال لگنے والا ہے جنرل زیاؤلحق نے اپنے بیٹے انورلحق سے کہا تھا کہ بیٹا اچھے لوگوں کو دھونڈنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور کہا کہ اچھے لوگوں کے نام تو بتاؤ ذرا مجھے جس پر انورلحق نے کہا کہ آپ یوت میں سے ہی دیکھ لیں سب سے پہلے تو عمران خان صاحب ہے انہیں کھیلوں کی وزارت دی جا سکتی ہے جس پر جنرل زیاؤلحق نے کہا کہ میرا تو اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہے اگر تمہارا ہے تو تم کال کر کے اس سے پوچھ لو اس وقت عمران خان کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن آج بھی انورلحق اور عمران خان کے بہت اچھے تعلقات ہیں تو ناظرین کرام آج کی یہ تاریخی ویڈیو عمران خان اور زیاؤلحق کے بارے میں آپ کو کیسی لگی آپ کومٹ سیکچن میں مجھے ضرور بتائیے گا اور میری ایسی نیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں ساتھ میں بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے پھنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی